آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے کیونکہ آج ہم سات بڑے بیل جو کہ مختلف کوالٹی اور مختلف کلر کے دیکھنے جا رہے ہیں ان کی بریڈ دیکھتی ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو بغیر دیر کی ہم سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ مشکے میں آپ کو ایک بہت بڑا بیل نظر آ رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے جس کی آواز تو میں نے میوٹ کر دی ہوئی ہے لیکن یہ بہت جیسی اس کے قریب جائیں تو یہ بہت ہی ڈرونی چیز کی طرف آپ کو دیکھتا ہے یہ دیکھیں اس کا سیاہ کلر اور موٹی آنکھیں اس کا سر دیکھیں اس کی جو فرنٹ کی چڑائی ہے اور دوسری دوسرا ایٹم پھر تیسرا سر وال پھر چوتھا ایٹم جو آپ کے سامنے آئے یہ دیکھیں اوریجنل سی وال اور پانچویں چیز آپ کے سامنے آئے یہ دیکھیں کمپیریزن کریں ساروں کا اپس میں یہ دیکھیں بہت ہی بڑے سینگ اس کے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس چھٹی چیز جو کہ براؤن کلر میں ہے اور سات ہی سات اس کے ساتھ ساتویں چیز یہ دیکھیں بہت ہی نایاب کلر میں بہت ہی پیاری لوکیشن میں آپ کے سامنے ہے تو ان کو اب ساروں کو فردن فردن ہم دیکھتے ہیں اور پھر آخر میں کمپیریزن کریں گے کہ کونسی چیز ان میں سے بیسٹ ہے لک وائز کوالٹی وائز تو یہ دیکھیں یہ سائیوال نسل میں آپ کے پاس اس کی فرنٹ میں جو نیچے گردن میں جو جالر آئے یہ سائیوال نسل کی نشانی ہے اور ریڈ کلر تو ویسی ہے آپ کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی سائیوال نسل کا بہت شریف اس کے ناک میں جو رسی ڈالی جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نتھ بولتے ہیں یہ بغیر نتھ کے کھڑا ہے اس کی نشانی ہے کہ یہ شریف جانور ہے لیکن یہ بھی سر آگے ہلا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اس نتھ کی ضرورت ہے اور یہ بہت ظالم ہے اور یہ دیکھیں اس کے جیسے قریب جائیں تو یہ رسی جو ہے نا یہ تڑوا کر اوپر آنے کو جو نا فورس کر رہا ہوتا ہے یہ بہت خضرناک ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں نا یہ کیسے جو نا اپنا سر ہلا رہا ہے اور جو نا حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ باندھا ہوا ہے تو حملہ کر نہیں سکتا لیکن اس وقت مجھے بہت در لگ رہا ہے ان کو دیکھتی ہوئے یہ دیکھیں یہ سہی وال کا یہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ ما شاء اللہ یہ سیڑ بھی ہے اور یہ بھی سہی وال نسل میں ہے ریڈ کلر بہترین جالر اور یہ دیکھیں لک دیکھیں اس کی ما شاء اللہ بہت ہی پیاری لک ہے بہت زبردست یہ دیکھیں یہ قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا اس کا یوں بن جائے اچھی لوگ کابس کی دیکھ پہنے یہ بھی سہی وال نسل کی بہت ماشاء اللہ بہت پیاری چیزیں ہیں اب ان کا وزن کتنا ہوگا ان کی ایج کتنی ہوگی یہ آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ دو سال سے کتنے اور دو اور تین سال کے درمیان کتنا ان کا جو ہے نا ایج ڈیفرنس ہوگا تو اس میں ساروں کا کمپیریزن کریں یہ ان کی سب کی بریڈ ہے یہ ماشاء اللہ کھیلتے کوتے جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں ان کی ساری بریڈ سہی وال نسل کے سارے یہ آپ کو سہی وال اوریجنل اور سہی وال کراس میں آپ کو بریڈ دکھائی گئی ہے ذاتی طور پر مجھے جو چیز پسند ہے وہ ان میں سے یہ مشکہ جو کہ بہت خطرناک اور یہ جیسے بیل ہونا چاہیے یہ ویسے ہی ہے تو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے یہ آپ بھی اپنی پسند کومیٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ مجھے